ٹائٹینک کے اردگرد پانی اتنا خطرناک کیوں ہے اور اس وقت ٹائٹینک کو دیکھنے کے ایڈونچر پر جانے والی آپ دوست کہاں ہے یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا دوستو ٹائٹینک بہرے اکیانوس میں چار کلومیٹر کی گہرائی پر مجود ہے اس جگہ کو میڈ نائٹ زون کہا جاتا ہے جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی ایک آبدوز کی روشنی اس سے تقریباً چاند میٹر آگے تک ہی پہنچتی ہے اس لئے یہاں کوئی بھی آسانی سے راستہ بھول سکتا ہے سمندری تیہ میں تاریکی کے ساتھ ساتھ جمعہ دینے والی ٹھنڈ بھی ہے سمندر کی تیہ میں مٹی اور پانی مسلسل ہلچل رہتی ہے اور اپنی لوکیشن جاننا وہاں صرف سونر ٹیکنالوجی کی مدد سے ممکن ہے یہاں تک کہ وہاں ریڈار سفٹم بھی کام نہیں کرتا یہاں آپ کو سونر ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آخر سونر ٹیکنالوجی کیا ہے سونر یعنی کہ ساؤنڈ نویگیشن اینڈ رینجنگ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پانی کے اندر مجود اشیا کا پتہ لگانے اور تلاش کرنے کے لیے آواز کی لہروں کا استعمال کرتی ہے یہ پانی میں آواز کی دھڑکنوں کو خارج کر کے پھر اشیا یا صدھوں سے واپس آنے والی بادگشت کا تجزیہ کر کے کام کرتا ہے آواز کی لہروں کے سفر اور واپسی میں لگنے والے وقت کی پیمائش کر کے سونر سفٹم اشیا کے فاصلے کا تائین کر سکتے ہیں اور پانی کے اندر کے محول کی تفصیلی تصاویر یا نقشہ بنا سکتے ہیں سونر میں مختلف اپلیکیشنز ہیں جن میں میری ٹائم نیویگیشن پانی کے اندر تلاش اور مچھلی کا پتہ لگانا شامل ہے تو یہ تو تھی سونر کے بارے ہیں مختصر سی معلومات اب اپنے ٹوپیک کی طرف واپس آتے ہیں سمندر کی سطح کے مقابلے اس کی تیہ میں دباؤ تقریباً چار سو گناہ زیادہ ہوتا ہے اس لئے آبدوز کی دواریں بہت موٹی بنائی جاتی ہیں سمندر میں موجود لہریں سمندر کی چیزوں کی جگہیں بدل سکتی ہیں اس لئے یہاں جانا چاند پر جانے کے مترادف ہے سو سال سے زائد عرصہ سمندر کی تیہ میں رہنے کے بعد ٹائٹینک سمندر میں گھل رہا ہے اور بکھر رہا ہے اس لئے کوئی بھی آبدوز اس کے نزدیک جانے سے اس کے ساتھ ٹکرا سکتی ہے یا پھر اس میں پھنس سکتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹائٹینک دیکھنے گئی آبدوز ٹائٹن اس وقت کہاں ہے اتوار کی صبح چھے بجے یہ آبدوز اپنے سفر پر روانہ ہوئی اور اس کے سفر تقریباً دھائی گھنٹے سکتا تھا لیکن ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ بعد ہی اس کا رابطہ منقطع ہو گیا گزشتہ چار دنوں سے امریکہ اور کینیڈا کی ریسکیو ٹی میں آبدوز کو تلاش کر رہی ہیں اور اس بات کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ آپریشن کے دوران ٹائٹن کی آوازیں سنی گئیں اور کچھ سگنس بھی مسئول ہوئے لیکن تاحال اسے تلاش نہیں کیا جا سکا امریکی کوفٹ گار ٹیم کے مطابق آبدوز میں چھانوے گھنٹوں کی آکسیجن مجود تھی اور اب یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آکسیجن اب بالکل ختم ہو چکی ہوگی جس کے بعد ٹائٹن آپ دوز کا بچنا تقریباً ناممکن سمجھا جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو ٹائٹائنک دیکھنے کے سفر پر جانے کے ممکنہ خطرات کی وجوہات بتائیں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیا گیا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ مستقبل کی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے شکریہ